جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے اور آج کا دن بھی یقین ان ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا آج ماشاءاللہ سے مارکٹ نے پچیس سو پوائنٹس ڈالے اور صبح جیسے ہی مارکٹ اوپن ہوئی مارکٹ کیپ ہو گئی لوگوں کی جو ہے وہ شیرز کیپ ہوتے ہیں ہماری پوری مارکٹ ہی کیپ ہو گئی وولیم بہت اچھا تھا سینٹیمنٹ بہت اچھا تھا آج مارکٹ کے اندر اور مارکٹ جو ہے اس کو اسیپٹ کرنے میں مجھے تو کم از کم جو ہے وہ کوئی اتنی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے کہ مارکٹ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر چلی مثلا کل جس وقت ہم بات کر رہے تھے تو ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مارکٹ جو ہے تھم نیل پر بھی میں نے لکھا تھا کہ کوئی ہزار پوائنٹس کے قریب جو ہے وہ مارکٹ دے سکتی ہے لیکن مارکٹ نے پچیس سو پوائنٹس دیئے تو بہت اچھی بات ہے ہماری تیاری جو تھی وہ آٹھ سو ہزار پوائنٹس کی تھی لیکن مارکٹ نے پچیس سو پوائنٹس دیئے یہ ایک بہت اچھا سائن ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ آپ کی توقع سے کوئی چیز زیادہ اچھی چلے اور آپ کی توقع سے کوئی چیز جو ہے وہ کم چلے تو اس سے آپ کو جو ہے وہ کم از کم نقصان نہیں ہوتا چلیں آج نقصان تو نہیں ہے فائدہ ہی ہوا تو ماشاءاللہ سے مارکٹ بہت اچھی تھی آج اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ جو پاکستان کی جو صورتحال ہے کیا وہ بلکل درست ہو گئی ہے بلکل ایسا نہیں ہے حالات ہمارے ابھی ویسے کے ویسے ہی ہیں یہ وقت لگے گا ان چیزوں کو سیدھا ہونے میں اور سیدھا ہوتے ہوتے مارچ کا مہینہ آئے گا پھر جب نیا ایم ایف کا پروگرام ملے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مارکٹ نے پچیس سو پوائنٹ ڈالے تو مارکٹ جو ہے وہ کل بھی کو ہزار پوائنٹ تقریباً اس کو ڈالنے چاہیے یہ اس کانٹینیوٹی کو یہ جو جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ لوہا گرم ہوتا ہے نا تو پھر اس کو تھنڈا ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے بلکل اسی طرح سے چاہے مارکٹ گرے یا مارکٹ جو ہے وہ بولیش ٹرینڈ میں جائے جس طرح سے کہ آج تو بہت زیادہ بولیش تھی تو اس کو ٹائم لگتا ہے ٹھڑنا ہونے میں تو ابھی مارکٹ گرم ہے اس کے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ مارکٹ بہت گرم تھی اگر آپ سرکٹ بریکر کی طرف جائیں تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ آج اپر کیپ ہے پورا کا پورا کیسی ہنڈرڈ ہی آپ کہہ لیجئے کہ اپر کیپ تھا پھر لوگ جو ہیں اگر آپ کچھ چیزیں دیکھیں کہ جس میں والیم کم ہے بہت سارے آپ کو ملیں گے جس میں نوے ہزار کا والیم ہے بیس ہزار کا والیم ہے پچیس سو کا والیم ہے یہ چیز بھی ظاہر کرتے ہیں کہ لوگ جن کے پاس شیئرز تھے ان کا بیچنے کا موڑ نہیں تھا تو ظاہری سے بات ہے جب وقت تک وہ بیچے گی نہیں ایون کے جو خریدنے والے تھے انہوں نے اپر کیپ پر بھی بیڈ کر رکھی تھی لیکن لوگ نہیں بیچ رہے تھے کیونکہ سنٹیمنٹ بہت زیادہ جو تھا وہ پوزیٹیف تھا تو اس لیے یہ جو خریدنے کی جو ایک خواہش ہے وہ چونکہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے سنٹیمنٹ بہت مصبت ہے تو کل بھی انشاءاللہ مارکٹ جو ہے وہ کوئی آٹھ سو ہزار پوائنٹ سے ڈالنے چاہیے مارکٹ کو کل بھی پھر انشاءاللہ جو ہے وہ مارکٹ کا جو غصہ ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہوگا لوگ اپنے سنٹیمنٹ سے تھوڑا سا باہر نکلیں گے تو پھر جو ہے وہ اپنے خوش میں آ کے دیکھیں گے کہ اسی کی خرید بیٹھے ہیں نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے یہ بیسے میں نے مزاگ میں ایک بات کر دی کہ پھر دو تین دن کے بعد جو صورتحال ہے وہ نورملائز ہو جائے گی پھر مارکٹ کو ہم ٹیکنیکلی بھی ڈسکس کر پائیں گے اگر جس طرح سے کہ اکثر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے دنوں جس وقت مارکٹ تیرہ سو پوائنٹس گری تھی اور اکثر جس وقت مارکٹ اس طرح سے گرا کرتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ چیز معاملات یہ ٹیکنیکلز کو فالو نہیں کر رہے تو جیسے ہی مارکٹ نورملائز ہوگی تو پھر ہم اس کو ٹیکنیکلی ڈسکس کریں گے بلکل اسی طرح سے آج بھی مارکٹ جو چلی ہے وہ ٹیکنیکلی کوئی نہیں چلی مارکٹ فنڈامینٹلی چلی ہے تو جب فنڈامینٹل چیزیں چلتی ہیں تو جب تک وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس نہ آئیں ان کو ہم آپ ٹیکنیکلی ڈسکس نہیں کر سکتے یہ ایک میرا اپنا طریقہ کار ہے غلط بھی ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دیگر صورتحال جو ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو سیکٹر وائز پوزیشنز ہیں وہ کیسی رہی ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ کس نے کتنے کتنے پوائنٹس ڈالے ہیں جی سب سے زیادہ پوائنٹس اگر ہم دیکھیں کمپنیز میں دیکھیں تو سسٹم نے ایک سو اٹھاون پوائنٹس ڈالے ہیں پھر ہبکو نے ایک سو بیالیس ڈالے ہیں لیکن اگر ہم سیکٹر وائز جائزہ لیتے ہیں تو کمرشل بینکس جو ہیں وہ سرے فیہریسٹ ہے سرے فیہریسٹ ہے بینکنگ سیکٹر سرے فیہریسٹ ہے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی ایک ذکر کیا تھا گوکے کے ان کے اوپر جو تلوار ہے وہ ضرور لٹکی ہے ٹیکسز ویکسز کی لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ انٹرسٹ ریٹ ابھی بہت زیادہ ہے تو ان کا جو ڈیپوزٹس ہیں وہ بڑھیں گے ابھی یہ جو آج مارکٹ میں آپ کو دھما چوکڑی نظر آئی ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر بہت اچھی ہے یہاں سے لوگ کمائیں گے آپ کو بھی کمانا چاہیے ہمیں بھی کمانا چاہیے لیکن اب اس میں سے نکلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے مثلا ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ کل کوئی 90% کے قریب اس میں سے exit لے لیں کچھ دو چار شیئر رکھ چھوڑیں پھر مارکٹ جب ٹیکنیکلی تھنڈی ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے support resistance کیا ہے trend کیا بنتا ہے پھر اس کے مطابق جو ہے وہ ہم کو فیصلہ کریں گے اب ایک چیز آپ اور بھی ذہن میں رکھئے گا کہ جس طرح سے کہ بہت ساری companies ایسی اپر کیپ ہوئیں کہ جن کے حالات بہت خراب ہیں مثلا میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک دو مثالیں دیکھے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے ویڈیو کو close کرنے کی کوشش کریں گے ہاں close کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ یہ ہمارا contact number ہے اور ہماری جو registration ہے وہ open ہے پانچ تاریخ تک آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم پانچ تاریخ تک جو ہے وہ نئے clients لیتے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے ہماری فیس دو ہزار روپیہ مہینے کی ہے آپ اس نمبر پر وٹس اپ کیجئے وٹس اپ کر کے bank details لے لیجئے یا میرا خیال ہے کہ شاید یہاں پر ہوں گی bank details جی بالکل ہے یہ bank details ہیں ہماری اگر آپ یہاں سے bank details لینا چاہیں تو jazz cash میں وہ ساری details یہاں پر ہیں وہ ابھی بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پھر آپ جو ہے وہ ہمیں وٹس اپ کر لیجئے اور وٹس اپ کر کے آپ details لے لیجئے دو ہزار پر مہینے کی فیس ہے اور daily جو ہے وہ buy selling کی calls اور ساتھ میں جو بھی updates ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی اگر join کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ تھوڑا سا آپ یہ جائزہ لے لیجئے مثال کے طور پر جساں national refinery ہے اب یہ جو ہے یہ بند ہوگی ہے چند دنوں کے لیے maintenance کے حوالے سے لیکن آج یہ بھی اپر کیپ تھی پھر اگر آپ اس کے financials دیکھ لیجئے تو دو ہزار بائیس میں اس نے 113 روپے جو ہے وہ earning دی تھی لیکن اگر quarterly بات کریں تو حالات آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے quarter میں 55 روپے کا loss ہے دوسرے میں 14 روپے کا loss ہے تیسرے میں 8 روپے کا loss 7 روپے کا loss ہے تو چوتھے میں چلیں اگر وہ 00 بھی آ جائے تو اس کے باوجود بھی یہ loss یہ کون cover کرے گا تو بات کرنے کا صرف و صرف مقصد یہ ہے کہ چڑھتی ہوئی market میں مصبت sentiment میں جس وقت marketیں چلتی ہیں جس طرح سے کہ آج جو ہے وہ چلی ہے market کسی کے ہاتھ کوئی share نہیں آیا تو جس کے ہاتھ جو آیا اس نے خرید لیا اب جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کے portfolio میں کوئی ایسے shares ہیں اگر ہیں تو یہ بہترین وقت ہے کہ آپ ان میں سے سائیڈ لائن ہو جائیں اور تھوڑے سے جو اچھے shares ہیں جن کی earnings اچھی ہیں جن کا آگے future تھوڑا سا بہتر نظر آ رہا ہے اس میں switch کر جائیں اور ایک دو دن کے بعد جب market تھنڈی ہو جائے گرم گرم market میں سے exit لے لیں بس یہ ایک چھوٹی سی example دینا تھی میں نے آپ کو آگے چلتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں آج کی candle کی دیکھیں candle جو ہے وہ تو آج کی نظر ہی نہیں آ رہی کہ candle ہے کدھر میں تو ڈھونڈتا ہی رہا کہ candle کہاں چلے گی تو candle یہ لگی ہے چھت کے ساتھ یہ بالکل top کے اوپر اور وہاں پر آپ کو کالے رنگ کی لائن بھی نظر آ رہی ہے اب یہ جو کالے رنگ کی جو لائن ہے یہ لائن ہے تقریباً کچھ 44000 پہ 43000 900 کی لائن ہے 44000 آ رہی ہے آپ کس کو سمجھیں یہ بھی ایک بہت اچھی اور strong resistance ہے according to me دیکھیں support and resistance کا کوئی thumb rule نہیں ہے یہ اپنے اپنے experience کے مطابق لوگ جو ہے وہ draw کرتے ہیں اس کا کوئی thumb rule رہی ہے میرا یہ خیال ہے یہ جو میں نے اپنا سارا یہاں پر اپنی studies بنائی ہیں اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ market کی جو آج کی closing ہے یہ exactly resistance کے قریب ہے لہٰذا market اگر مزید کوئی 1000 points ڈالتی ہے تو next resistance بھی market کی کوئی 45000 بنتی ہے جہاں سے کہ market correction لے سکتی ہے تو 1000 points مارکٹ اور ڈال سکتی ہے باقی اگر ہم rsi کی بات کریں جس طرح کہ کل بھی ہم کر رہے تھے آج بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا کہہ رہی ہے rsi جو ہے وہ پہنچ گئی ہے 70 پہ اب زیادہ دیکھیں کتنا سسٹین کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم macd کی بات کریں تو جو لوگ macd پہ کام کرتے ہیں وہ آج با وہ کل بائے کر لیجئے گا یہ میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ جو macd ہے اس پر اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر تو وہ بیچارے مارے جائیں گے کیونکہ یہ long term کے لیے جو ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن اگر آپ نے اس کو short term دیکھنا ہے یا market کے trends کو دیکھنا ہے کہ اب وہ صورتحال یکسر جو ہے وہ جس وقت بدلے تو کیا کرنا چاہیے تو macd جو ہے وہ آپ کا کبھڑا کروا دے گا بس جی آج کے لیے صرف اتنا ہی صرف اور صرف آج کی اس پوری ہماری جو گفتگو ہے اس کا لبل باب یہ ہے کہ آج مارکٹ میں جو کچھ ہوا اس کی بیس پر آپ اگلے دو یا تین مہینے کی calculation مت کیجئے گا simple is that آج جو کچھ ہوا مارکٹ کے اندر اس کو آج ہی حضم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اگلے ایک سے دو دن کے اندر آپ exit لینے کی کوشش کریں ہم تو لیں گے آپ نے اپنا جو فیصلہ ہے وہ اپنے پورٹفولیو کے مطابق کرنا ہے آخر میں میں ایک بار پھر دہراتا چلوں کہ جس وقت اس طرح سے مارکٹ چلا کرتی ہے تو بہت سارے ایسے شیئرز چل نکلتے ہیں جس میں سے ایک مثال میں نے آپ کو national refinery کی بھی دی اس قسم کے شیئرز جس وقت چل نکلیں اور آپ اگر اس میں فسے ہوئے ہو کچھ عرصے سے اور اس کو آپ کو یہ بھی لگ رہا ہو کہ اس کے financial اس طرح کے ہے کہ یہ ابھی مستقبل قریب میں اٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی company تو بہترین وقت ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے exit لے لیں یا switch کر لیں کسی اور شیئر کے اندر کیونکہ مارکٹ گرم ہوتی ہے لوگ جو ہیں وہ بہت سارے شوق و شوقی ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں شوق و شوقی یعنی کہ full potential کے ساتھ اور شوق میں چیزیں کو خریدتے ہیں اور technicals اور fundamental کو سائٹ پر رکھ دیتے ہیں صرف sentiment کی بنیاد پر کام کرتے ہیں چونکہ آج مارکٹ کا sentiment انتہائی مصبت تھا سوشل میڈیا پر کل جو تھا وہ بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی اس پر کہ مارکٹ جو ہے وہ دو ہزار پوائنٹ ڈالے گی اور آج مارکٹ نے دو ہزار پوائنٹ سے ڈال دیئے تو کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی کردار اس میں شامل ہیں تو بہرحال ان شارٹ چھوٹ تھوڑا سا جو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کل اور پرسوں اپنے پروفٹ جو ہے وہ بک کر لیجیے پرسوں کا بھی میرا خیال ہے کہ آپ انتظار نہ کریں کل اگر آپ کچھ فورٹی فیفٹی پرسنٹ اس میں سے ایکزیڈ لے لے تو اس بہت بہتر ہوگا تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو موقع ملے گا ابھی جو ہے وہ الیکشنز آنے ہیں ابھی بجلی کا ریڈ بڑھنا ہے ابھی بہت ساری چیزیں آنے ہیں اور جو خبریں ہوتی ہیں جس طرح سے آئی ایم ایف کی نیوز تھی درمیان میں عید کی چھوٹیاں تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مکس ہو گئیں اور جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ جو ہے وہ سنٹیمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے لوگوں کا جو ہے وہ سامنے آیا جس کی بنیاد پر آج ہمیں ایک اچھی موف جو ہے وہ دیکھنے کو ملی بہرحال میں مارکٹ کو ایک ٹیکنیکلی ڈسکس نہیں کر رہا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اب اس بہتے بے کرامے جو ہے وہ ابھی ہاتھ دوئیے اور ایکزٹ لینے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ مارکٹ جب ٹیکنیکلی چلے گی تو پھر ہم اس کو ٹیکنیکلی ڈسکس بھی کریں گے لیکن مارکٹ کے پاس جس نیکس ریزسٹنس ہے وہ پینتالیس ہزار کی ہے بس جی آج لیے صرف اتنا ہی اللہ حافظ